میں نے سنائے کہہ رہے تھے تمام کاہن اس کے سامنے حاجز و ناتوا ہو گئے تھے اور جو بھی تعبیر بتاتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے اس کا کہنا ہے کہ تعبیر خواب کا علم اسے اس کے خدا نے سکھایا ہے ہاں اس کی تمام تر باتوں کا محور اس کا خدا تھا وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہا تھا کہ اس کا خدا آمون سے بھی زیادہ قوی ہے تمام کاہنان بھی اس کے آگے بے بس ہو گئے تھے وہ تمام محورانی مصر سے زیادہ دھانو مدبر ہے موسیقی وہ کہہ رہا تھا سات سال فراوانی نعمت کے اور سات سال قہد و خوشسالی کے مصر کو درپیش ہیں میرا خیال ہے ہمیں آئندہ کے بارے میں کچھ سوچنا چاہیے تمہیں کیسے پتا کہ قہد آئے گا بھی کیونکہ کہتے ہیں کہ یوزار سیف تعبیر خواب میں کبھی غلطی نہیں کرتا اور پھر عقلمان کبھی بھی انتباہ کو نظرانداز نہیں کرتا اگر یوزار سیف نے اس خواب کی تعبیر کی ہے تو بلا شبہ ایسا ہو کر رہے گا سچ کہتا ہے اگر قہد آ گیا اور ہمارے پاس زخیرہ موجود ہوا تو ہم اسے مصرف میں لا سکتے ہیں اگر قہد نہ بھی آیا ہم نقصان میں نہیں رہیں گے تم کہاں ہو یوسف ہر جگہ تمہارے ہی چرچے ہیں تو پھر تم مالک کو کیوں نہیں مل پا رہے مجھ سے کوئی کام تھا آپ کو مدد ہوئی تم سے مجھے کوئی واسطہ نہیں رہا لیکن ہاں جو کچھ قصر آمون ہو تو میں پیش آیا اس کے پیش نظر تمہارے اور ساکنی نے قصر کی یاد دہانی کے لیے چند باتوں کا تذکرہ کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں اگر آپ لوگ کو یاد ہو تو آج سے تقریباً دس سال پہلے ہم نے یوزار سیو کو زندان میں اس لیے ڈالا تھا تاکہ وہ لوگوں کی نگاہوں میں زلیل و خوار ہو جائے اس کا جرم صرف اتنا تھا کہ وہ زلیخہ اور ٹپس کی حوث پرست خواتین کی نفسانی خواہش کے آگے تسلیم نہ ہوا جبکہ اس کے برعکس آپ لوگوں نے دیکھا کہ میں اور زلیخہ زلیل و خوار ہو گئے ہیں اور یوزار سیو نے ایسا آلہ مقام اور مرتبہ پایا ہے کہ جس کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا میں اور زلیخہ کل فرما روا کے سامنے رسوا ہو گئے وہ اپنی حوث پرستی اور شوہر کے ساتھ خیانت کرنے اور بے گناہ یوزار سیو پر ظلم و ستم کی وجہ سے اور میں اسے زندان میں ڈالنے اور زلیخہ کے جرم میں شرک ہونے کی وجہ سے اس سے آپ کو درس سے عبرت لینا چاہیے آج مجھے وہ بات کہہ لینے دیجئے جو میں گزشتہ دس سال سے اپنے سینے میں چھپائے بیٹا تھا زلیخہ نے اپنے نفس کی پیروی کرنے کے لیے اپنے شوہر اور اس کے خاندانی وکار کو داغدار کیا اور ہماری عزت کو خاک میں ملا دیا نفرین ہو مجھ پر جس نے اس کا ساتھ دیا اور یوزار سیف جیسے دانا اور حکیم پاک دامن جوان یوزار سیف کو زندان میں ڈالا میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتی ہوں لیکن آپ کی یوزار سیف کی تائید و تعریف کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ میں نے کسی عام انسان سے دل نہیں لگایا اپنی بات کے گھٹیہ پن کا کچھ اندازہ ہے تمہیں تمہارے کہنے کا مقصد ہے کہ خواتین کو اگر ان کے شوہر سے بہتر کوئی اور شخص مل جائے تو وہ ہر قسم کی خیانت کرنے کی مجاز ہیں اور اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا سکتی ہیں نفرین ہو زلیخہ جیسی بلحوث خواتین پر اور نفرین ہو مجھ جیسے مردوں پر جو زلیخہ جیسوں کی خطاؤں پر ان کی سرزنش نہیں کرتے آلی جناب نیمی سابو جی بانو حضور تم جانتے ہو یوزار سیف زندان سے آزاد ہو گئی ہیں میں میں ان کی آزادی کے موقع پر ماں موجود تھا جانتے ہو کہ وہ اس وقت وزیر خزانہ مصر اور آمون روتب کے مشیر خاص سے جی بے خبر نہیں ہوں بانو حضور انہوں نے آزاد ہونے کے بعد اپنے ساتھی پیدیوں کو بھی آزاد کر دیا ہے یوزار سیف سے ماں سیوائے اس کے کوئی اور توقع کی بھی نہیں جا سکتی تمام خیانتکار خواتین بھی ان کی وساطت سے آزاد ہو گئی ہیں ہم ان کے سیوائے کوئی بھی ہوتا ایسی درگزار ہرگز نہیں کرتا انہوں نے اب تمہیں بھی آزاد کر دیا ہے یوزار سیف نے مجھے آزاد کر دیا ہاں عشقی یوزار سیف نے تمہیں آزاد کر دیا ہے آج کے بعد تم آزاد ہو اور یوزار سیف کے پاس جا سکتی ہو کہ آج سلخہ یوزار سیف کی طرح نہیں ہو سکتی اور انہی کی طرح تمہیں آزاد نہیں کر سکتی سپاس گزاروں سپاس گزاروں بانو زلیخہ آخر یہ کون ہو سکتا ہے یہ کس بدبخت کی لاش ہے اوپر کھیچو اوپر کھیچو ابھی معلوم ہو جاتا ہے کہ کون ہے یہ ڈوب گیا ہے یہ اسے مارا گیا ہے اس کے ہاتھ پکڑو اس کے پیر پکڑو جان لگو مدد کرو ارے یہ تو مابرد آمون کے معبر آزم ہیں ہاں واقعی اگر پھر اس قسم کا کوئی کام ہو تو میں آپ کے خدمت کیلئے ہر وقت حاضر ہوں نگیوان جناب پادی آمون کہاں آئیں جناب پادی آمون جناب پادی آمون معبر آزم مر گئے ہم نے ان کی لاش پانی سے نکالی ہے ان کی لاش اس وقت لنگر گاہ پر پڑی ہے اس ماہی گیر کے ساتھ جاؤ اور دیکھو کیا کہہ رہا ہے اس کا کہنا ہے کہ غالباً وہ لاش جو پانی سے نکالی ہے مابر آزم کی ہے اگر ان کی لاش ہو تو اپنے ساتھ لے آؤ جی جناب ارے احمق ایک چھوٹا سا کام بھی تم صحیح سے نہیں کر سکے جنابی آلی جہاں میں نے اس کی لاش کو پھیک آتا وہ مگر موچے سے بھرا پڑا تھا تو پھر لنگر گاہ سے لاش برامت کیسے ہو گئی اگر اس کی موت کا ذمہ دار محبت کو ٹھہرایا گیا تو میں تمہیں کو شروع سمجھوں گا اگر آئندہ ایسی ہماکت کی اور کاموں کو بگاڑا تو ایک سکھا بھی نہیں ملے گا دوبارہ ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے ورنہ تم جانتے ہو تمہارے ساتھ کیا ہوگا چلو جاؤ میں نے تو اپنا کام دھیک سے کیا تھا نہیں معلوم یہ سب کچھ کیسے ہو گیا جاؤ اس سے پہلے کہ کوئی تمہیں دیکھے یہاں سے چلے جاؤ اور کہیں پوشیدہ ہو جاؤ اس سے پہلے کہ کوئی تمہیں دیکھے چلے جاؤ یہاں سے موسیقی